السلام علیکم ہمارے ہاں ایک عجیب سی عادت بن گئی ہے کہ ہر چیز میں کمپیریزن کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ عورت اور مرد کے کمپیریزن سے بھی لوگ باز نہیں آتے حالانکہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی مقابلہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا میں امن اور اعتدال پسند ہے اور اس اعتدال کی بنیاد جن دو افراد پر ہے وہ ہیں مرد اور عورت کچھ ذمہ داریاں مردوں کو سوم دے گئیں کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو سوم دے گئیں دونوں کا کردار اس معاشرے کو خوبصورت اور پور امن بنانے کے لیے لازم و ملزوم ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں وہ مرد کر ہی نہیں سکتا اور جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں ان کو عورتیں پورا نہیں کر سکتی لیکن خوبصورتی اسی میں ہے کہ جس کے ذمہ جو کام لگا دیا گیا وہ اس کو احسن طریقے سے نبھائے ہاں اگر کوئی مجبوری یا ضرورت کے تحت ایک فرد دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا دیتا ہے یا دوسرے کے ذمہ داری اس کو لینا پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم کے ساتھ ہی یعنی ان ذمہ داریوں کی تقسیم کے ساتھ ہی ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے مرد باہر کے امور انجام دے کما کر لانے کی ذمہ داریاں اس پر ڈال دی گئیں اور عورت گھر کے امور کو احسن طریقے سے نبھائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کی ایسی تیاری کرے کہ اولاد معاشرے کے کار آمد سود مند افراد بنیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ جھگڑا ہوتا ہی کیوں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے عورت مرد سے کم تر نہیں ہے تو بھی نہیں ہے نا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ قرآن مرد کو تم سے ایک درجہ فضیلت دی تو بہت سے مرد اس کا ترجمہ اپنے فائدے میں لے جاتے ہیں فضیلت جس بنیاد پر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے نسبت جسمانی طور پر ذہنی طور پر زیادہ طاقت دی ہے کہ وہ گھر سے باہر کے جو بھاری کام بھاری ذمہ داریاں سردی گرمی کو زیادہ سہنا وہ عورت کے نسبت زیادہ کر سکتا ہے لیکن عزت اور حق کی ادائیگی جذبات احساسات روحانیت یہ عورت اور مرد میں بالکل برابر ہیں عورت کے ذمہ جو گھر کی ذمہ داریاں یا جو ایک سب سے بڑھ کر تخلیق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے وہ کبھی بھی ظاہر ہے مرد اس کو پورا نہیں کر سکتا وہ عزاز اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے اپنی صفت خالق میں سے عورت کو تخلیق کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اطاف فرمائی اور یہ عورت کے لئے بہت بڑے آنر کی بات بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں بیٹی ہونا بڑے شان کی بات ہے والدین کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ confidence دیں کہ وہ اپنے بیٹی ہونے پر فخر کریں اور اللہ کی شکر گزار ہوں یہ ترغیب دینا کہ تم بیٹی ہو کر ہی اپنے مقام میں آلہ ہو یہ والدین کے لئے بہت ضروری ہے وسائل کا استعمال تعلیم کا حصول حقوق کا حاصل کرنا یہ جتنا ایک بیٹے کے لئے ضروری ہے اتنا ہی بیٹی کے لئے بھی ضروری ہے یہ کچھ لوگ جو ایک خاص گروہ ہے جو خواتین کی زیادہ آزادی کے حق میں بڑی معذرت کے ساتھ جو لوگ میری بات سے اختلاف کرنا چاہے ان کو پورا حق ہے انہوں نے دیکھنی لیا کہ باہر معاشروں میں عورت نے اتنا آزاد ہو کر کیا حاصل کیا سوائے ذلت اور رسوائی کے ہمارے ہاں ابھی بھی الحمدللہ اسلام میں جو عزت عورت کو ملی ہے وہ کسی اور مذہبر قوم میں نہیں وراست کا جو بہترین انتظام جو نظام جو حق عورت کے لیے کیا گیا ہے وہ کسی مذہبر کسی قوم میں نہیں ہے ایسے ایسے ذہن کے لوگ بھی ہیں جو عورت کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اچھی بیوی اور اچھی ماں بننے کے لیے عورت کو ہی کیوں درست دیا جاتا ہے مرد کو کیوں نہیں کہا جاتا تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ ماں کی گود ہی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے سب سے پہلی تربیت کا ہوتی ہے تو پھر ماں کی تربیت باپ کی تربیت سے بہت زیادہ بہتر ہونا ضروری تو ہے بے شک وقت بدل گیا ہے زمانے میں تیزی آ گئی ہے خواتین بھی مردوں کے ساتھ ساتھ ذرائع معاشق کے حصول کے لیے تگو دو کر رہی ہیں اور اپنے حقوق لینے کا ان کو پتا چل گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن میرا میسیج ان اکل بند لوگوں کے لیے ہے جو یہاں تک کہہ دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ عورتوں کو تو لڑکیوں کو تو چاہیے شادی ہی نہیں کریں کیونکہ ان کے اوپر بے جا کی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں انہیں ظلم سہنے پڑتے ہیں شہروں کی اور سسرال کے تو میرا تو ان کے لیے پیغام ہے تو پھر آپ کوئی انسان بنانے والی مشینیں ایجاد کر لیں کیونکہ اگر آپ کی بات پر عمل کر لیا گیا تو پھر اگلے کچھ سالوں میں یہ دنیا ایک بنجر ویران قبرستان ہی بن جائے گی کیونکہ انسانوں کی پیداوار آنی بند ہو جائے گی پھر آپ جیسے لوگ کس کو اپنے پیغام آ دیں جو بھی رشتہ ہے چاہے باپ بیٹی کا ہے بہن بھائی کا ہے میاں بی بی کا ہے جو بھی رشتہ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے عزت ہے اگر عزت دے دی جائے تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے دوسرے حقوق بھی آسانی سے لے لیتے ہیں عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں یہ تربیت ہمیں بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی کرنی ضروری ہے کہ آپ بیٹی ہیں تو آپ مرد کی عزت کرنا سیکھیں آپ بیٹے ہو تو آپ عورت کی عزت کرنا سیکھیں ہمیں قدرت کے قوانین کو سمجھنا چاہیے اگر صرف مرد کے سر پر یہ دنیا چل رہی ہوتی تو اللہ تعالی آدم کو ہوا نہ دیتے اس لیے یہ سمجھ جائیں یا مان جائیں وہ ذہن کہ جو زبردستی ایک کو دوسرے پہ دینے خام خاکی فضیلت دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ مرد کا اپنا مقام ہے عورت کا اپنا مقام ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں دونوں کی قدروں کی مت کسی سے کام یا کسی سے